اور یاد رکھئے سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر لائی ہیں اور سب سے پہلی مؤمنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں مغرب اور یورپ میں اور مغرب اور یورپ کے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم بعد اوقات اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہو کہ اسلام میں تو عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں تم نے عورت کو آدھا انسان منا دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر ایک مرد کی گواہی چاہیے دو عورتیں ہوں تو تب ان کی گواہی تو گویا اسلام نے عورت کا مرتبہ کم کر دیا اس کی گواہی محتبہ نہیں یہ پورا انسان نہیں یادہ انسان ہے تو میں ان کو جواب میں کہا کرتا ہوں اسلام میں عورت کی گواہی کا تو اتنا زیادہ اعتبار ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نبی ہونے کی اور قرآن کے قرآن ہونے کی سب سے پہلی گواہی کسی مرد سے نہیں دلوائی عورت سے دلوائی ہے عورت سے دلوائی ہے سب سے بڑی گواہی تو ایمان کی گواہی ہے سب سے بڑی گواہی تو قرآن کے قرآن ہونے کی گواہی ہے سب سے بڑی گواہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی ہے باقی گواہییں چھوٹی ہیں یہ گواہی بڑی ہے اور سب سے بڑی گواہی اللہ مر سے دلوارا ہے اور عورت سے دلوارا ہے تو معلومات ہے اسلام میں تو عورت کی گواہی کا بہت زیادہ اعتبارہ وہ چپ ہو جاتے ہیں